یا روزیفہ روزہ بہت لگ رہا ہے اور ابھی پورا دن پڑا ہے بوریت بھی بہت ہو رہی ہے کوئی حل دونج جس سے یہ بوریت ختم ہو جائے میرے پاس ایک حال ہے جس سے تیری بوریت ختم ہو جائے گی کیا حل ہے یہ دیکھ پانی چھو اور ایک لاکھ روپے ہم روزے دار کے پاس جائیں گے ہم اسے کہیں گے پانی پی لے روزہ توڑ لے اور ایک لاکھ روپے لے جا اگر اس نے پانی پی لیا تیرا ایک لاکھ جاتا رہے گا ارے بھائی مسلمان کا اتنا کمزور قیدہ نہیں ہوتا کہ وہ روزہ توڑ دیں بھائی 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 آپ کا روزہ ہے جی بھائی الحمدللہ ہے اچھا بھائی بات سنو یہ ہے پانی یہ ہے ایک لاکھ اگر آپ پانی پی ہوگئے آپ کو ایک لاکھ دوں گا بھائی شکل سے تم سمجھ دار لگ رہے ہو لیکن یہ بے وکفہ والی باتیں کون سکھا رہا تمہیں بھائی بیری بات سنو ایک لاکھ لے لو پانی پی کرنا روزہ توڑ دوں دماغ نہ خراب کر تمہیں دس لاکھ دے گا پھر بھی روزہ نہیں توڑوں گا دفعہ یا یہاں سے بھائی سوچ لے ایک لاکھ کا سوال ہے جائے دفعہ ہو دماغ نہ خراب کر بھائی دیکھ لگا دیا نا شگل ہاں بھائی لگا دیا شگل چلا کسی اور کو ڈھونکتے ہیں آجا 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 ایک لاکھ لے اور پانی پی لے آجا 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 لگا صحیح شگل لگا ہے آجا کسی اور کو ڈھونڈتے آجا بھے وہ دیکھ بابا آ رہا ہے چل اس کے ساتھ شگل کرتے ہیں بابا مجھے بہت نیک لگ رہا ہے یہ نہ اس بار مار پڑ جائے بابا جی بیٹا بابا جی ایک لاکھ دوں گا پانی پیلو گے بیٹا پیلوں گا پر ایک لاکھ پکا دوں گے ہاں ہاں پکا دوں گا لاؤ پانی دوں یلو بابا جی پانی پیو لاؤ ایک لاکھ رو پیا یلو بابا جی بابا جی بابا جی آپ کو شرم نہیں آتی یا آپ نے روزہ توڑ دیا بیٹا رات طبیعت بہت خرابتی اس لیے روزہ رکھا ہی نہیں